بات کر رہے ہیں تین سال میں پندرہ ٹرینے چلائیں گے فریٹ کی وہ کل مکمل ہو گئی ہے اور میں نے اس کا ریٹ بھی اسی ہزار سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار رپیہ فری کوش کر دیا ہے تھرڈی چوبیس ٹرینے بھی پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پسنجر ٹرینوں میں ہم نے دس ارب رپیہ پچھلے سال نفع کمائے فریٹ ٹرینوں میں ہمیں وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکا نقصان میں رہے اس لیے ہمارا اس سال کا جو سلوگن ہے فریٹ ٹرین اور لینڈ ریوینیو ہے اس سال ہم فریٹ ٹرین اور ازا خیل کی ہم نے دعوت دی ہے پی ایم صاحب کو افتتاح کی اور ٹرین کو ہم جمرود تک لے کے جا رہے ہیں اور جمرود سٹیشن کو بھی شیان شان بنائیں گے اور پندرہ تاریخ کو جنا ایکسپریس کے ساتھ ہارٹ کوچیں ایکانومی کی لگانے جا رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے یہ جو سوشل میلیا ہے بڑا شور مچایا ہے کہ آپ تو سرمایہ داروں کے لیے آپ تو طاقتور لوگوں کے لیے حالانکہ میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ طاقتور لوگ کمزور ہوں کمزور طاقتور ہوں سو وی ایب ڈیسائیڈیڈڈ کہ پندرہ تاریخ کو جنا ایکسپریس کے ساتھ آٹ ٹرینے ایکانومی کی بھی لگائیں گے کوچس اور بھوگیاں کوچس بھوگی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات شروع کی ہے کہ ٹرین کو ہم ترقی کی جانب لے جانا چاہتے ہیں اور پیسنجر کو سہولت دینے چاہتے ہیں ہماری پرائیوٹ کمپنیوں سے بات ہو رہی ہے اوبر سے بھی اور کریم سے بھی کہ ہم تیس یا پچیس یا بیس فیصد جو آدمی گھر سے پیغام دے گا ٹکٹ کے ساتھ اس کو ریعت ملے گی بیسے ہمیں پیسنجرز اوور کراوڈ ہیں ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے کوچس کا ٹنڈر ہونے والا ہے پتہ نہیں پاس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے دو دفعہ میں نے کینسل کیا ہے کہ وہ سنگل ٹنڈر تھا شاید پھر کیبنٹ میں لے جانا پڑے جو صورتحال بنتی جا رہی ہے وہ نہائیت ہی کشیدہ ہے اور میں فضل ایمان صاحب سے کہتا ہوں یہ نہ ہو کہ ستائیس اکتوبر میں دو ہفتے پڑے ہیں کوئی چھیڑ چھاڑی شروع ہو جائے اور یہ سارا ملبا آپ کے سر پڑ جائے چاروں مطالبے عمران خان نے فضل ایمان صاحب کے اور یہ سارا ملبا آپ کے سر پڑ جائے چاروں مطالبے عمران خان نے فضل ایمان صاحب کے یو این جنرل اسمبلی میں پیش کر دی ہیں نموس رسالت بھی امہ بھی مسلمانوں کے حالت اظہار بھی اسرائیل پر بھی اور جو ظلم و ستم ہے کشمیلیوں پہ خاص طور پہ اس ہٹلر مودی نے اور مسلینی نے اور ٹیررسٹ نے جو برپا کی ہیں اور عمران خان نے اپنی زندگی کی سب سے بہترین تقریر کی ہے سیکنڈلی میں فضل ایمان صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلے بھی اپوزیشن کو بڑا رسوا کر آیا ہے چونسٹھ ممبر پولنگ سٹیشن یہ تھا اور یہاں چونسٹھ ممبروں نے ہاتھ اکھایا ہوا تھا اندر پولنگ سٹیشن میں گئے ہیں اور یہ سارے مشورے حضرت مولانا فضل ایمان صاحب کے تھے بزد کر کے ان کی سیاست کو ستیہ ناس کر دیا کہ ان کے اپنے چودہ ممبر ہی ان کے ساتھ نہیں تھے یہ دنیا کی تاریخ کا ایک زلیل ترین ایک کم تر اور میں سمجھتا ہوں توہین امیز واقعہ ہے کہ یہ کوئی سولہ سال کی دوشیزائیں نہیں تھی جو بہک گئی اس سے اس کمرے میں جاتے ہوئے یہ سب مچور اور سینئر اور سیزنڈ اور پولیٹیشن تھے جو ایک سو گز کے فاصلے پہ جن کی سیاسی رائے مختلف تھی اور فضل الرحمن صاحب آپ استعمال کرنا چاہتے تھے نون کو اور پیپلز باٹی کو جو ساری دنیا میں ایکسپوز کیا ہے ہندوستان کو میرے خیال میں وہ موقع زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور فضل الرحمن صاحب آپ کے ان سیاسی اقدامات کی وجہ سے مایوسی پھیل سکتی ہے اور نہایت ذمہ دارانہ بیان دیا ہے بلاغل نے اور شباز شریف صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آتی اور میں شباز شریف کو بھی آج مشورہ دینا چاہتا ہوں یا ادھر ہو یا ادھر ہو وہ وقت شباز شریف صاحب ختم ہو گیا ہے کہ جو آپ پہلے سیاست کرتے تھے اور لوگ شک کرتے ہیں کہ کہیں بندے جو یہ جو ہے دونوں بھائی اندر سے ملے ہوئے نہ ہوں ایک کیچ ٹونٹی ٹو کھیل رہے اور ایک اپنے آپ کو فضل الرحمن کا حمایتی ڈیکلیئر کر رہے ایک میٹنگز میں کہتا ہے کہ نہیں نہیں جناب علی یہ حالات نہیں ہیں ایک ہی بات آخری بات کہنا چاہتا ہوں نہایت ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں اگر عمران خان چھے آدمیوں کو رہا کر دے آٹھ آدمیوں کو نہیں چھے آدمیوں کو یہ ساری تحریک جو ہے اس کا دھڑن تختہ ہو جائے گا حالانکہ میں عمران خان کو ایک سال پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ بڑے کنجوس ہیں ان کو سزا لوٹی ہوئی دولت بھی ان کے نصیب میں نہیں ہیں کل میں نے آصف زرداری کو پہلی دفعہ دیکھا ہے کراچی میں ٹی وی پہ مجھے تو ایسے لگا کہ یہ مردہ باہر آ گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ رحم کرے اور شہزادہ بلاول ٹھیک کھیل رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس دھرنے کے کیا نتائج ہوں گے اور میں نے اخلاقاً فضل الرحمن صاحب سے گزارش کی تھی میں کوئی مزاق کی صورت میں نہیں میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو ان کا نام احترام سے نہیں لیتے میں ہر مذہبی رہنما کا نام عزت اور احترام سے لیتا ہوں خواہ وہ سلوی ہو خواہ وہ شیعہ ہو خواہ وہ دیوبندی ہو خواہ اہل سنت والجماعت ہو علماء کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ انیس سو ستتر کے بعد فضل الرحمن جو کھیل کھیلنے جا رہا ہے اس میں فسے گا اور جو سوچ اس کی وہ سوچ ہے آج عمران خان اور پاک فوج اور پاک فوج کا سپا سلار کمر جوید باجوا ایک لائن اور لینٹ پر ہیں پاکستان کے لیے پاکستان کی معیشت کو آگے لے جانے کے لیے پاکستان میں استحقام بیدا کرنے کے لیے اور وہ جو پرانے دن ہوتے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں اور لاسٹ سنٹنس میرا کہ یہ سارے لوگ فضل الرحمن کو آگے کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی راستہ نکلا ہے اور بعد میں اس میں پول وارڈ کی جمپ سے وہ کود پڑھیں گے ایسا نہیں ہوگا اور اس ملک میں جو انتشار خلف شار سیاسی عدم استحقام اور کشمیر کی تحریک کو نقصان یا سردوں پر شیڑ چاڑ ہو جائے اس کے ذمہ دار پر آئراز مولانا فضل الرحمن ہوں گے اور شباز شریف کو میں آخری بار یہ کہنا چاہتا ہوں ڈبل گیم نہ کرو ڈبل شاہ نہیں بنو ڈبل شاہ نہیں بنو لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ you are not what you are شباز شریف صاحب you are not what you are you will have to pay the price because country is on stake and کشمیری movement is on stake and all the کشمیری's are looking towards پاکستان and پاکستان nation and پاکستان army and whosoever is going to disturb them he will pay the price شریف صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ حضور الرحمن جو کھیٹ کھلنے جاتے ہیں آپ نے 1977 کا بڑا سپیسپکلی ذکر کیا تو 1977 کی مومنٹ کے بعد تو گلد میں ایک بڑا ظالمانہ قسم کا مارشل آیا تھا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد مارشل آیا تھا میں یہ نہیں کہنا چاہتا میں پڑے لکھے لگوں کا لیڈر ہوں سمجھداروں کا جو دیوار کے پیشے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ اس وقت وہ حالات تو نہیں ہیں لیکن ملک کے استحقام کے لیے ملک کی سالمیت کے لیے اور ملک قومیں جو ہیں حملوں سے تباہ نہیں ہوتی پاکستان کی سردوں پر حملہ ہو جائے یہ قوم ایک ہو جائے گی قومیں ایکانومی سے تباہ ہوتی ہیں روس میں کوئی کسی نے تحریک نہیں چلائی ازبکستان تاجکستان کسی جگہ جب ایکانومی بیٹھ گئی تو روس ٹوٹ گیا اور یہ جو ساری کھیلنے جا رہے ہیں کہ ایک ہی مطمئن نظر ہے کہ ہمارے ابو بچاؤ اور ہمارے پھوپیاں بچاؤ ہمارے بھائی بچاؤ ہمارے بیٹے میں جاؤ اور شباز شریف جو ہے وہ بظاہر یہ تاثر دے رہے ہیں ہمارے اسلامی دوستوں کو کہ جناب علی میں تو سمجھا اندھی پوری کوشش کر رہے ہیں کوئی نہیں کر رہا شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں وہ میں ایکانومی اقرام بہت اور تماع ہوتی ہے اس میں جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے قائم مسترز میں تمام حکوم کے داروں کے ادمے اتماعت تنے کے بعد آنے چیخ صاحب کے پاس پہنچے اور اسے ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد وہ کسی ہاں تک مطمئن نظر آکھیں تو کیا حمد بلکل فیر ہو چکی ہے کہ وہ چیخ صاحب کے پاس گئے ہیں دیکھیں عمران خان نے اپنی یہ ساری ساک اور ساری یہ گورنمنٹ عمران خان نے بنائی ہے اور پی ٹی آئی عمران خان کا نام ہے اور میں صرف اسی کے ساتھ ہوں ہم آن لی وید عمران خان اور یہ عمران خان نے اپنی سیاست کو بلائے تاک رکھ کے اس ملک کی ایکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے بولڈ سین لیئے ورنہ یہ ڈالر بھی دو سو روپے کا ہوتا اور یہ ڈیفالٹ ہو چکے ہوتے اور پاکستان دہشت گردوں کی لسٹ میں ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک بہتر فیصلہ کیا کہ اس ملک کی ایکانومی کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں میری بات سن لیں میں نے آپ سے پہلی پریس کانفرنس میں کہا تھا تین سال لگیں گے جو لوگ کہتے تھے سو دن لگیں گے میں آپ کے سامنے ہوں اگر میں نے غلط کہا تو آپ مجھے تنکی میں نے پہلے دن یہاں لاہور میں کہا کہ ایکانومی تین سال میں ٹھیک ہوئی امران خان کا کریڈٹ ہے کہ قوم اور دنیا کو یقین ہے کہ امران خان آنس پالیٹیشن ہے اور اس نے فرنٹ فوٹ پہ کھیل ہے اور پاکستان ریلوے جو ترقی کرنے جا رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یقین ہے کہ اب یہاں شاہ صاف شفاف اور انصاف پر مبنی فیصلے ہوتے ہیں میں نہیں یہ کہتا دیکھیں گے میں اپنے سے بڑا بات نہیں کرتا اللہ سے ڈرتا ہوں میں اللہ سے ڈرنے والا انسان ہوں میں اپنے سے بڑی بات نہیں کرتا سبائی مسئلوں میں مداخلت نہیں کرتا میں لاہور آتا ہوں حالانکہ کل مجھے کراچی والوں نے بھی تانہ دیا اور پنڈی والے بھی کہتے ہیں کہ آپ اہم بات لاہور میں کہتے ہیں میں یہ دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ کوئی مسئلہ جو ہے اتنا سیریس نہیں تھا اگر یہ سیریس مسئلہ ہوتا تو سیاسی پارٹیوں کا ہوتا فضل امان صاحب جس پچ پہ کھیل رہے ہیں جمیعت علماء ہند نے کشمیر میں مودی کی حمایت کی ہے اور شکر ہے ان کو کشمیری یقیتی کا خیال آگیا یہ بلیک میل کر رہے ہیں گورنمنٹ کو اور بلیک میلنگ سے اپنے ان کی ڈیمانڈ کیا ہے میں وقت آنے پہ بتا دوں گا بائیس کئی اس تاریخ کو آپ کو بتا دوں گا آپ کے بڑے ہو گئے ہیں اگر آپ نے کراچی میں ایک بری خبر دی ان کو خوش کرنے کے لیے کہ دوشیزہ سے موبائل برامد ہوا جو لہور کی ایک کھیل میں ہے یہ دوشیزہ کون ہے؟ میں نے دوشیزہ کا لفظ نہیں استعمال کیا میں بچیوں کے لیے قابل اعترام زبان رکھتا ہوں میں نے کہا کہ ایک سابزادی سے ساری ایک سابزادی سے فون برامد ہوا ہے اس سے بڑی باتیں نکلی ہیں اور میں اپنے اس بیان پر قائم ہوں اور جو میرے بھائی نے کہا ہے کہ لاس انجلس ٹرین دیکھیں وہ کمپیوٹرائز ٹرین تھی لوگ شرارت کرتے ہیں آج کل کئی لوگ سوشل میڈیا پہ ایسی فلمیں بنا لیتے ہیں کیونکہ اندر سے وہ اس کو ٹک ٹک کرنا ہوتا ہے تو اس میں کیا کمال ہیں ہم لاس انجلس بھی اللہ چاہے تو جا سکتے ہیں دیکھیں یہ ریل سے لوگوں کی محبت ہے کہ خوشکی پہ چلتی ہے ٹرین تو اس کو برف پہ دکھا رہے ہیں یہ تو میڈیا یہ سوشل میڈیا کا دیکھیں کیا اس کا کرایا بھی سنا ہے کہ آپ بڑھا رہے ہیں ایک مہمی کلاس کا بائیس سو کا کل دیکھیں ہم وہی کرایا رکھ رہے ہیں جو غریب آدمی کے لیے سب کی جگہ ہے لیکن اگر کسی نے ایک آنمی کلاس کے ساتھ ڈینر شامل نہیں ہے کراچی تک ڈینر لینا ہے تو اس کو اس کے پیسے دینے ہیں ٹھیکے دار کے بجائے اس کے کہ ٹھیکے دار سے لڑے ٹھیکے دار اس کے کپڑے اتار لے کا وہ اس سے وصول کریں گے اگر وہ دینا چاہے اگر نہ دینا چاہے تو کوئی زبردستی نہیں یہ نہ ہوگے پہلے یہ کھا لیتے ہیں بعد میں وہ بل اتنا بڑا پکڑا دے تو پھر وہ لاس تری کوئسٹن دیکھیں کنٹینر جس وقت یہ کہا گیا تھا اور جنہوں نے کہا تھا وہ اس کا جواب نہیں میں بالکل مولانا فضل الرمان سے نہیں گفر آیا میرے ان سے بڑے ذاتی مراسم ہیں میرے مولانا مفتی محمود صاحب سے ذاتی مراسم تھے اور میں نے ختم نبوت میں خود تین دفعہ جیل کاٹی ہے اور میں نے ایسے علماء کے ساتھ کاٹی ہے ابھی بتاؤں گا تو آگئی نہیں مجھے جہاز اوپر سے گزرنے مجھے نہیں بتا یہ صوبائی مسئلہ ہے آمین نیشنل لیڈر مولانا کی بات کر رہا ہوں جو بھی فیصلہ کرنا ہے یہ میرا شعبہ نہیں ہے آپ مجھے ریلوے سے باہر کھلانے کی کوشش کریں آپ کے بہت سوال ہوگے دیکھیں کوئی یہ میرا خیال ہے مناسب سوال نہیں ہے میں نے تو نہیں کہا کون سہولتکار تھا بھائی میں دعا وہ کیا کہتے ہیں ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑتے رہے ایک ہی نکتے نے مارم سے مجرم کر دیا میڈیا کے سوالات کا جواب دے رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ 1977 کے بعد مولانا جو کھیل کھیلنے جا رہی ہیں وہ خطرناک ثابت ہوگا